بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا تعالی سب کو عطا فرمائے آج کیسے ویڈیو کے اندر جو نسخہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ ان تمام دوستوں کے لیے ہے جن کو میدے اور جگر کے مسائل کا سامنا ہے تو یہ نسخہ انشاء اللہ تعالی ان کے لیے تیر بہدف ثابت ہوگا صرف میدے اور جگر کے مسائل کو حل نہیں کرے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آسابی کمزوری ہاتھ پاؤں کا جلنا پیشاب کی بندش رکھ کر آنا جل کر آنا سوزاک سرعت انزال زکاوت حص قبض تضابیت السر میدہ بوجہ غدی سوزش کے ہائیبرڈ پریشر نیند کا نہ آنا خفقان قلب یعنی دل کے اندر موت کا خوف پیدا ہو جانا غدی فالج آسابی تسکین سے پیدا ہونے والی ہر علامت جسم کی کسی بے حصے سے خون آنا یا منی کے جگہ خون آنا دل کی گبراہت بیچینی اور دیگر جو میں نے عوارض آپ کے سامنے ذکر کیے ان کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے عوارض کے لیے تیر بہدف دوا ہے تو یہ نسخہ بہتی شاندار اور بہتی بہترین ہے لا جواب نسخہ ہے ساری کی ساری چیزیں آپ کو بہ آسانی پنسار کی دکان سے مل جائیں گی خالص اور تازہ اجزاء خرید کر یہ دوا تیار کر لیں یہ جوارش تیار کر لیں اور اس کو جو طریقہ آپ کو بتایا جائے اس طریقے کے مطابق اتنی مقدار کے اندر اس کو استعمال کریں میرے اللہ کا فضل رہا تو انشاء اللہ تعالی چند دنوں کے اندر اندر یہ تمام مسائل آپ کے مکمل طور پر حل ہو جائیں گے نسخہ بتانے سے پہلے میری آپ سب دوستوں کے خدمت میں گزارش ہے کے نیچے ٹائٹل کے اندر میرے دوسرے یوٹیوب چینل کا لنک موجود ہے ضرور سبسکرائب کر لیں اگر کوئی دوست خالص روغن بلسان جنگلی شہد زافران سراجیت یا کسی بھی قسم کی دیگر عدویات موانا چاہیں اوپر میری ویڈس اپ نمبر شور ہیں اس پر وائس میسج کر کے یہ ریٹن کے اندر لکھ کر میسج کرتے جو بھی آپ کا مسئلہ ہو اگر آپ اپنا مسئلہ شیئر کرنا چاہتے ہیں مشورہ لینا چاہتے ہیں نسخہ پوچھنا چاہتے ہیں یا دوام موانا چاہتے ہیں تو مجھے میسج کر دیں میں انشاء اللہ تعالی جلد آپ کو ریپلائی کرنے کی کوشش کروں گا دوستو نسخہ کیا ہے کون کون سے اجزاء اس کے اندر شامل ہونے ہیں تفصیل کے ساتھ سن بھی لیجئے اور اس کو لکھ بھی لیجئے نمبر ایک مربع عاملہ اس کی گھٹلی کو دور کر دینا ہے سو گرام سیب کا مربع سو گرام گاجر کا مربع سو گرام الائچی خرد پچیس گرام سندل سفید امدہ والی پچیس گرام کشنیز خوشک پچیس گرام گل سرخ صاف شدہ پچیس گرام زرشک شیری پچاس گرام چینی یا شہد سہ چند عدویہ یعنی تین گونہ زیادہ آپ نے ایڈ کرنا ہے سفوف کی مقدار سے شہد ایڈ کرنے سب سے بہتر ہے تمام عدویات کو پیس کر مربعات ملا کر دوبارہ ہاون دستہ یا کونڈی میں کوٹ لیں اور قیوام بنا کر شامل کر دیں یہ آپ کی دواء تیار ہے ایک چھوٹا چمت چائے والا صبح شام کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں دودھ کے ساتھ اور جو میں نے عوارضات آپ دوستوں کی خدمت میں ارز کیے مید جگر کا مسئلہ ہو عصابی کمزوری کا مسئلہ ہو خفکان قلب کا مسئلہ ہو پشاب کے جل کر آنے کا مسئلہ ہو رکرکر آنے کا مسئلہ ہو سوزاک کا مسئلہ ہو ودی فالج کا مسئلہ ہو تو ان تمام کے تمام عوارضات کے ساتھ ساتھ جو مردانہ کمزوری کے مسائل ہیں ان کے لئے بھی بہترین اس کے ریزلٹ ہے تو ضرور اس کو بنا کر استعمال کیجئے گا میرے اللہ کا فضل ہوا تو انشاءاللہ ضرور بھی آپ کو فائدہ ہوگا دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اجازت دیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ